تیرا کرم جو شہزی بخار ہو جائے گدائے خاک نشیت آجدار ہو جائے ستائیسوہ روزہ ماہ رمضان کی رخصتی کا پیغام لائے آئے آج ستائیسوہ روزہ ہے کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چبیسوہ روزہ بھی تھا اور ساتھی ساتھ شب خدر ساتھ ساتھ تھے یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ چبیسوہ روزہ جس دن ہوگا اسی دن شام میں غروب آفتاب کے بعد ستائیسوہ رات یعنی شب خدر بھی شروع جاتی ہے چبیسوہ روزہ کے ساتھ تاک رات یعنی شب خدر آئے گی ہی ستائیسوہ روزہ تو ویسے بھی دوزک سے نجات کے عشرے میں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے یہ روزہ دراصل روزہ دار کو دہرے سواب کا حقدار بنا رہا ہے ایک کہ رات بھر جاک کے بیداری کی حالت میں خیام کیا اللہ کی عبادت کی تلاوتِ حران یا دوسری تسبیحات اذکار کیے اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد کا دن پورا دن اللہ کی رضا کے لئے روزہ ماہِ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واخم نہیں اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی زندگی کا ایک انداز ہی بدل جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں عبادت تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے سیر و افطار کی بھی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں یہ مہینہ خوب خوب بارشِ رحمت برساتا ہے مقفرت کی بشارت سناتا ہے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگ خوفِ خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں مگر افسوس کہ جیسے ہی رمضان شریف رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ انقریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے افسوس مسجد کے وہ پورخیف روح پرور ماحول ان سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کے جھنجٹوں میں فسنے والے ہیں اب دوبارہ وہی غفلت والے بازاروں میں جانا پڑے گا بہت جلد یہ تمام برکتوں اور مبارک رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے دل ایسی سوچوں سے اغم سے بھر جاتا ہے کہ غفلت میں گزارے ہوئے جو دن ہیں ایام رمضان اس کا خوب صدمہ ہوتا ہے اپنی عبادتوں کی سستی یاد آتی ہے دل پر ایک خوف سچا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتائیوں کے سبب ہمارا رب ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو اللہ کی بے پایا رحمتوں پر نظر بھی لگی ہوتی ہے کہ خوف رضا در اور امیند ایک ملی جولی کیفیت ہوتی ہے کبھی رحمتوں کی امیند پر دل کی مرجائی کلی کھل اٹھتی ہے رکھ پر بشارت کے آثار نمائع ہو جاتے ہیں تو کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے تو دل میں غم بھر جاتا ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گھومتا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشی سے پہلے ہی گزر جائے ویسے تو اس مہینے میں بے شمار گناہ گار بخشے جاتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا میں جی چوراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا وفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا وفلت کی چادر تان کر حسوس خدارا میری بخشیش کہو ساما یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے ہی یہ رمضان اقتطام پہ پہنچے گا اس کے بعد ہمارا دل بجائے دنیا میں بازاروں میں دنیا کی زیب و زینت میں واپس بھٹکنے کی بجائے ہمارا ہر عمل ہر سونچ ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خالص طور پر گزرے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی عمل صرف اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے کیا ثواب ہوتا ہے اس کی جزا کیا ہوتی ہے اور وہی عمل جب صرف نیت کو بدل دیں اپنے ذہن کو بدل کے مقصد بدل گیا اخلاص بدل گیا دنیا کی خاطر کریں گے تو کیا ہشر ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک بہت بڑا جہار تھا درخت تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے پوجہ کرتے تھے اس طرح وہاں پہ کفر و شرک جو ہے بہت تیزی سے فیل رہا تھا وہاں پہ ایک اللہ وعلہ بھی رہتا تھا تو جب وہ وہاں سے گزرا اور دیکھا لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسے بہت گصہ آیا کہ یہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہو جاری ہے اس کا جذبہ توحید بہتی غزبناک حالت میں آ گیا اور کیا کیا اس نے گھر سے کلہڑا لے کے درخت کو کاٹنے چلا اس کے ایمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اسی جذبے کے تحت وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا کہ راستے میں کیونکہ اس کا جذبہ بہت زیادہ غزبناک تھا خریب تھا کہ وہ ایسا کر گزرے شیطان آ گیا شیطان انسانی شکل میں سامنے آ گیا کہنے لگا کہ تو اتنی غزبناک حالت میں کہاں جا رہا اس نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں یہ سنکہ شیطان نے کہا کہ جب تو اس درخت کی عبادت کرتا ہی نہیں تو تو نہیں کرتا نا بھئی تجھے کیا مطلب دوسرے کریں نہ کریں اسے تجھے کیا نقصان ہے تو اپنے اس اس نے کہ نہیں میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا تو دونوں میں معاملہ بڑھا شیطان بولا کہ میں تجھے وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا معاملہ بڑھا دونوں میں لڑائی بڑھگی تو کشتی ہو گئی اور جیسے ہی کشتی ہوئی مسلمان نے وہ اللہ والے نے شیطان کو پچھاڑ دیا اس کو ہرا دیا اب شیطان ہار گیا اب اس کے بعد کیا کیا اس نے اس کو لالچ دیا کہ اگر تو اس درخت کو کاٹے گا تو تیرا فائدہ کیا ہے تجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہے ایک کام کر میرا مشروع ہے کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ اگر تو ایسا کرے گا تو ہر روز تجھے اپنے تکیہ کے نیچے دو دینار ملا کریں گے وہ شخص نے کہا کہ کون میرے دو دینار رکھے گا شیطان نے کہا وہ مت سوچ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ روز تجھے اپنے تکیہ کے نیچے دو دینار ملیں گے نہیں تھے اس کو بڑا غصہ آیا واپس کلھاڑا اٹھا لیا درخت کاٹنے چلا شیطان پھر آگیا سامنے انسان کی شکل میں پوچھا کہاں کا ارادہ ہے وہ بولا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں میں یہ برداش نہیں کر سکتا کہ لوگ اگیرے خدا کی عبادت کریں لہٰذا میں اس درخت کو کاٹ کے ہی دم لوں گا شیطان بولا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اب تو کبھی اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا وہ بولا نہیں کاٹ وں گا دونوں میں پھر کار سنی ہوئی لڑائی شروع ہوئی کشتی شروع ہو گئی لیکن اس مرتبہ شیطان نے اس کو بری طرح ہرا دیا پچھاڑ دیا اور اس کا گلہ دبانے لگا اتنا دبایا خریب تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی اس نے شیطان سے پوچھا یہ تو بتا کہ تو ہے کون شیطان نے کہا میں ابلیس ہوں شیطان ہوں جب تو پہلی مرتبہ درخت کارنے چلا تھا اس وقت میں نے تجھے روکا تھا لیکن تو نے مجھے ہرا دیا تھا مجھے گرا دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی معلوم اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرا اس وقت گصہ کرنا تیرا مجھ سے لڑنا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لئے تھا اللہ کے لئے تھا لیکن اب جو تم اس سے لڑ رہا ہے میں تجھ پہ غالب آگیا ہوں کیونکہ اب تیرا غصہ اللہ کی ذات کے لئے نہیں اللہ کے لئے نہیں بلکہ وہ جو دینار ہیں وہ تجھے نہیں ملے اس لئے تجھے غصہ ہے لہذا اب تم میرا مقابلہ نہیں کر میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما ریاکاری کی مجموم بیماری سے ہماری حفاظت فرما ہمیں ہر عمل صرف اپنے رضا کے خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے خاص بندوں میں مخلص بندوں میں شامل فرما آمین